ہلو ویلکم انویسٹرز مائی نیم اس دینیش انگیو آر واشنگ میسٹر کشیب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے بات کرنے والے ایک فارما سوٹنگل کمپنی کے ریسرچ اینڈ ڈیبلوپنٹ کے بارے میں جو کی امرو جالا سے لے کر کے ٹائمس آف انڈیا تلق کے لیے اور بات کریں گے بھئیہ ہندوستان ٹائمس کے لے کر کے اور دہ ہندو کو لے کر کے سب جگہ پہ ٹرینڈنگ میں بنی ہوئی ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر آج اسی شیئر پرائس کے بارے میں بات کریں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو رستیداروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن جرور سے ہون کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بلکل سمائے پہ مل سکیں دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا گلین مارک فارماسوٹیکل لیمیٹڈ کے بارے میں اگر آج کی ریٹ میں اس کے شیئر پرائس کے اگر میں بات کروں تو چار ہزار اکتیس روپے اور بیس پیسے انڈین روپیس کے اقارنگلی انڈین کرنسی کے اقارنگلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں ریلی کی بات کرتا ہوں تو پلس میں نائن پرسنٹ کی ریلی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگا اور اگر شیئر پرائس کی تیجی کے اگر بات کری جائے تو ٹو پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ کی تیجی آج کی ریٹ میں آپ کو شیئر پرائس کے اندر دیکھنے کو ملے گی آج جب مارکیٹ اوپن ہوا تو اس شیئر پرائس کی قیمت تقریباً تقریباً چار سو چھبیس روپے کے اس پر دکھائی دے رہی تھی فارماسوٹیکل کی کمپنی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ فارماسوٹیکل کی کمپنی کس چیز میں کام کرے گی کوویڈ نائنٹین کی ویکشن کو لے کر کے بات کرے گی یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں کورونا وائرس ڈریکٹ لانچ فور دا اگر بات کرے کوویڈ نائنٹین کیسز چار ہفتے پہلے کی نیوز ہے دوستو یہ اور کونسی کمپنی کے بارے میں یہ ہے دہ ہندو کے اوپر جا کر کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہی پہ اگر میں بات کرتا ہوں گلین مارکس کے بارے میں تو گلین مارک کو لے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو نیوز آ رہی ہے فور ڈیز پہلے کی آ رہی ہے تین ہفتے پہلے کی نیوز ہے اور یہاں پہ گلین مارکس فارما کو لے کر کے بہت ساری نیوز چل رہی تھی مارکٹ کے اندر کہ گلین مارک فارما is about to make the you know vaccine of the COVID-19 جو کی آپ کو بتا چلنے والی ہے آنے بھلے کچھ ٹائم کے دوران اگر میں آپ کو اس شیئر کے پرائس کے بارے میں اگر میں بات کرتا ہوں تو چار سو تیس روپے اور تیس پیسے کے اسپاس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر میں پچھلے پاس دنوں کا کمپیریزن کروں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ شیئر پرائس پاس دنوں میں کس طریقے سے بوم اپ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں پاس دنوں پہلے شیئر پرائس کی جو کیمتی چار سو چھبکس روپے اور چالیس پیسے انڈین کرنسی کی اکڑنگs میں بات کروں تیرہ جن کے بارے میں اور آج کی اگر میں بات کروں تو تیس روپے آپ دیکھیں گے یہاں پہ چار سو تیس里 پور تیس پیسے انڈین کرنسی کا گھنگs اس کا شیئر پرائس آپ کو انجدر آ رہا ہوگا ایک میری کی کمپیریزن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو چار سو آپ دیکھیں چار سو پانچ روپے کے آس پاس اس کا شیئر پریش تھا لیکن سب سیدہ پچھلے ایک مہنے کے اندر ہائی اپ کی بات کروں اپریشیشن کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے پانچ سو انیس روپے اور پچھتر پیسے کے آس پاس اس شیئر کے اس شیئر کی قیمت تھی جب میں بات کروں بائی جون کے بارے میں پھر اپریشیشن آیا پھر تھوڑا سا اپریشیشن آیا پھر اپریشیشن ہلکا سا دیپریشیشن دوبارہ سے فیر اپریشیشن فیڈ اپریشیشن اور فیر اپریشیشن آیا اور ابھی آپ فلال کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس شیئر پریس کی جو قیمت ہے وہ تقریبن تقریبن چار سو تیس اپی اور ساٹھ پیسے انڈین کرنسی کے اقوڑنگ ہے اگر میں بات کرتا ہوں کوویڈ نینٹین کے قارن ایسا نہیں ہے کہ کوویڈ نینٹین یا کورونا وائرس کا اثر اس والے شیئر پریس پہ نہیں پڑا دوستہ بلکل پڑا اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تیرہ جولائی تیرہ مارچ کے آسپاس اور تیس مارچ کے آسپاس اگر آپ دیکھیں گے جیسے کی بائیس مارچ کو کوویڈ نینٹین کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا اور تیس مارچ اور چوبیس مائچ کو اس شیئر کی قیمت دیکھ سکتے ہیں ایک سو نبی روپے اور ساٹھ پیسے کے آسپاس آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس ٹیم پہ اگر آپ اپنے اس والے شیئر کے اندر انویس کیا ہوتا تو ابھی تقریبا تقریبا آپ کو 60% سے اوپر کے بینیفٹ ہو چکے ہوتے لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے انویس نہیں کیا تو ابھی آپ کر دیجئے میں آپ کو اس چیز کو یہ بھی نہیں کہا رہا ہوں لیکن اس شیئر کو آپ اپنی وچ لسٹ میں ڈیفینیٹلی رکھیے گا تاکہ آپ کو آنے والے کچھ سمیہ کے اندر بہت اچھے ریٹن گلین مارک فارما کی طرف سے پروائیٹ کیا نہیں آسکیں اگر میں بات کرتا ہوں لوگ ڈاؤن سے پہلے اگر جنوری کی بات کری جائے تو جنوری میں شیئر کی قیمت تقریبا تقریبا سارے تین سو کے آس پاس تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ شیئر کی قیمت دیکھیں گے یہاں پہ سب سے زیادہ ہائپ ہوا ہے جب وہ ہوا ہے چار سو نو روپے اور اس تمہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو نو روپے کے آس پاس چار سو انتیس کے آس پاس بھی اس کا شیئر آ چکا ہے اس کے اندر کافی بات کرتا ہوں تو ابھی فلال کے لیے اگر آپ دیکھیں گے جب سے کمپنی کا شیئر پیس اسٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر کے ابھی تلق آپ کو اپنی شیشن تو نظر آئے گا لیکن ڈیپریشیشن بھی نظر آئے گا دو جار نو کے اندر آپ دیکھیں گے دو جار نو کے اندر کمپنی کی حالت کتنی اچھی تھی چھے سو پیتیس روپے اور اسی پیسے کے آس پاس یہ شیئر پیس تھا لیکن پھر اچانک سے ڈیپریشیشن کمپنی کے شیئر پیس کے اندر دیکھنے کو ملا تب کمپنی کے جو شیئر کی قیمت ہو گئی تھی تقریبا تقریبا ڈیڑھ سو روپے کے آس پاس ہو گئی تھی پھر دیرے دیرے ہی کر کے سہی کمپنی نے اپریشیشن درج کیا اور پہلے سے زیادہ اپریشیشن یعنی کی ایک ہزار چھبیس روپے کے آس پاس کمپنی کا شیئر پیس پہنچ گیا تھا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں فیڈ ڈیپریشیشن آیا تھوڑا سا یعنی کی تھوڑا سا گراوٹ آئی تب کمپنی کے شیئر پرائس کی قیمت یعنی کی چھے سو سیر بھی کیا اس پاس تھی لیکن پہلے جو اپریشیشن تھا اور اس کے ڈیپریشیشن سے پہلے سے کم میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یہاں پہ اس چارٹ پیڈرن کے اندر بڑی ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اتار چڑھاو کمپنی کے اندر ہمیشہ لگے رہے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوویٹ ڈینٹین کے قارن تھوڑا سا مارچ کے مہینے سے اگر میں بات کرتا ہوں 2019 کمپنی نیچے آنے کے سٹارٹ ہو گئی لیکن مارچ کے مہینے کے بعد میں اگر میں بات کروں تو کمپنی اوپر بھی جانا سٹارٹ ہو گئی ہے جیسا کہ آپ اس چارٹ پیڈرن کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوست اگر میں وہیں اگر کمپنی کے فانسلز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کمپنی کے فانسلز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ دےے گیں کمپنی کے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایٹین پرسنٹ کی تیجی کمپنی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہیں اگر کمپنی سے لے ریلیٹڈ جو بھی ٹرینڈنگ نیوز ہے مارکٹ کے اندر دیکھیں گے تو گلین مارک فارما کوارٹر فورڈ ریجلٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو پروفیٹ جمس اپ ٹو تھائٹی سیون پرسنٹ یعنی کی دو سو بیس کروڑ روپے کا پروفیٹ کمپنی ایک ہی دینے کے اندر درج کر رہی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اگر اس نیوز کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹائمس آف انڈیا کے اوپر جا کر گئے ٹائمس آف جنہوں ڈائیکنومکس ٹائم کے اوپر جا کر گئے آپ اس نیوز کو بہت ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور گلین مارک فارما کو دیکھ کر کے اگر بات کرتا ہوں ریلی کے بارے میں ٹوٹلی اگر میں بات کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں لوجیکل بھی بات کروں گا نون لوجیکل بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو کمپنی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گوڈ نیوز ضرور سے ملنے والی ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی کمپنی ریس کے اندر ہے کوویڈ نائنٹین کی بیکشن بنانے کے کمپنی بلکل ریس کے اندر ہے وہیہ آف روال اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی بیلنس شیٹ کے بارے میں تو اس کے لئے میں کمپنی کی میں لے کر چلتا ہوں بیلنس شیٹ کے اوپر اور اس کے لیے میں منی کنٹرول کی ویب سائٹ کو یوز کرتا ہوں اور اس کا پورا کا پورا کریڈٹ ہم منی کنٹرول والوں کو دیتے ہیں اب دوست اگر میں بات کرتا ہوں بیلنس شیٹ کے بارے میں اگر آپ بیلنس شیٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کمپنی کا ایکوٹی شیئر کیپٹل اگر آپ دوزار سولہ سے دیکھیں گے دوزار سولہ میں دوزار سترہ اٹھارہ انیس اور بیس کے اندر ایکوٹی شیئر کیپٹل کے اندر کمپنی کا کہیں پہ بھی کوئی اتار کہیں پہ بھی کوئی چلاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بلکل سیم ٹو سیم ایکوٹی شیئر کیپٹل آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے لیے کمپنی کے پر موٹرز کے لیے بلکل ایک اچھی بات ہے وہی اگر میں بات کرتا ہوں ریجرون سرپلس کے بارے میں تو کمپنی کا جو ریجرون سرپلس اگر آپ دیکھیں گے دوزار سولہ سے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس پانچ ہزار تھے اگلے سال میں آپ کے بعد دس ہزار ہیں اگر اس کے اگلے سال میں آپ کے بعد بیس ہزار ہیں یعنی کہ آپ کا ریجرون سرپلس بڑھ رہا ہے یعنی کہ آپ کی خرچہ کرنے کی جو ہے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں بات کرتا ہوں گلین مارک فارما کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے تیرہ ہزار ایک سو اٹھانوے کروڑ روپیس کمپنی کے پاس ایکسہ اپیٹیٹی ہے کمپنی اگر ریسیرچ انڈ ڈبلیپمنٹ کے اوپر اس پیسے کو خرچ کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی کمپنی کر سکتی ہے لیکن اگر دوزار انیس کے کمپیریزن میں بات کروں تو کمپنی کی اگر میں بات کرتا ہوں شمتہ یعنی ایبیلیٹی کمپنی کی بڑی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور کمپنی کے پرموٹر دونوں کے لیے وہی اگر میں بات کرتا ہوں دوستو لانگ کم میں کمپنی کی بورنگ کی اگر بات کروں تو دوزار انیس کے اندر تین سو تین کروڑ اور تین لاکھ روپے کی کمپنی کی بورنگ تھی لیکن آج کی ریٹ میں اگر میں بات کر دوزار بیس کے اندر چار سو بیالیس کروڑ ساٹھ لاکھ کمپنی کی بورنگ ہے لیکن اس کو نیگلیک کیا جا سکیں اس کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی بورنگ کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی بورنگ کتنی ہے وہی اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی ایسٹس کے بارے میں تو کمپنی کے لیابلیٹیز تو بڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو لیکن کمپنی کے ایسٹس بھی بڑھ رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے میں دوستو بات کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہم سے بوست ہیں کے سر میں کونسے شیئر میں جا کر کے انویسٹ کرنا چاہیے کونسے شیئر کو ہولڈ کر کرنا چاہیے کونسے شیئر کو اپنے پورٹ فولی میں ایڈ کرنا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں ہم آپ کو جسٹ ایک پریڈکشن بتا سکتے ہیں کہ کونسے شیئر میں جا کر کے آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو کافی اچھے ریٹرنز پرویڈ کیے جائیں گے مگر دوستو میں امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست و رشتہ داروں کو ساتھ میں چینل سسکرائب کر کے بیل آئیک اور نوٹیفیکیشن جرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سب بھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پہ مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے لیتا ہوں آپ سے ویڈا گوڈ بائی ٹیک کیار جائن